بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے آپ لوگ سب خائریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آلمانڈ کوکیز کی ریسیپی اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ضرور پسند آئے گی اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت مزیدار سے آلمانڈ کوکیز ہیں بسکٹس ہیں آپ لوگوں کے بچوں کو بہت پسند آئے گی ہیں سوفٹ ہیں کرنچی ہیں اور تی ٹائم کے لئے تو بیسٹ ہیں تو مجھے امید ہے آپ میری ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں گے اور ضرور اس کو آگے شیئر کریں گے اور اس کو ٹرائے کر کے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کے بسکٹس کیسے بنیں اور آپ لوگوں کو آج کی میری ویڈیو یہ کیسی لگی تو چینل سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں یہاں میں نے لیا ہے میدہ تقریباً یہ میں نے آدھا کلو میدہ لیا ہے پانچ سو گرام اور یہ میں نے لیا ہے پانچ سو گرام جو ہے آئسنگ شوگر نورمل شوگر کو آپ پیس کے یوز کر سکتے ہیں اچھا جی یہ ہمارے پاس بیسن ہے سو گرام اور یہ میں نے سو گرام بادام کو روست کر کے اور اس کو ہلکے سے تیل میں روست کیا اور اس کو کرش کر لیا اسی کے ساتھ ون ٹی سپون اس میں بیکنگ پاورڈر اور ون ٹی سپون جائے گا اس میں بیکنگ سوڈا اور ملک جو ہے ہم گوننے کے لیے یوز کریں گے تو وہ جتنا ہمیں چاہیے ہوگا گوننے کے لیے اس حساب سے جائے گا تو سب سے پہلے تمام سوکھیں انگریڈینٹس جو ہیں میدہ چینی اور بیسن کو ہم اچھی طرح ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں گے اچھا جی اس میں کوئی پیٹر کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ لوگ کو کم کونٹیٹی میں بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کی کونٹیٹی کو عادی بھی کر سکتے ہیں جی اس طرح میں نے پانچ سو گرام میدہ لیا ہے آپ دھائی سو گرام میدہ لے سکتے ہیں اچھا جی ہے ہمارے پاس ہے تین سو گرام گھی اس کو میں نے میلٹ کر لیا تھا سب سے پہلے گھی کو اور پھر میں نے اس کو تھنڈا کر کے فریج میں رکھ دیا تھا فریج میں رکھنے کے بعد جب یہ پورا جم گیا تھنڈا ہو گیا اچھے سے کول ہو گیا تو پھر ہم نے اس کو اس میں یوز کر آئے یہ یاد رکھئے گا اس میں سب سے پہلے آپ کو گھی کو میلٹ کرنا ہے ہم اس کو گھی میں مکس کر لیں گے تمام انگریڈینٹس کو ہاتھ کی مدد سے ہمارا ہاتھ ہی سب سے بڑا اچھا اسپیکچولا ہے تو ہمیں کوئی اسپیکچولا یا کوئی بیٹر کی ضرورت نہیں ہے اب ہم نے اس کے اندر 1 ٹی سپون بیکنگ پاورر اور 1 ٹی سپون بیکنگ سوڈر شامل کر دیا ہے اور اس کو ہم اچھے طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام انگریڈینٹس ہمارے اچھے طرح سے مکس ہو جائیں اور یہ میں نے کرش پدام ہے وہ بھی اس کے اندر مکس کر دیا ہے اگر آپ پدام کی کوئینٹیٹی کو اور بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں یہاں میں نے سو گرام لیا ہے اگر دوسر گرام کرنا چاہیں تو دوسر گرام کر سکتے ہیں اچھا جی ان تمام انگریڈینٹس کو اچھے طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس کی گوننے کے پروسس پر آئیں گے اس کی ڈو بنائیں گے تو ملک ہم نے لیا ہے گوننے کے لیے پانی سے نہیں گون دیں گے ہم اس کو دودھ سے گون دیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو ایک ڈو کی شکل دے دینا ہے اچھا اس کو روٹی کے آنٹے کی طرح ہم نے ویسے نہیں گوننا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے میں کس طرح سے گون رہی ہوں تھوڑا تھوڑا دودھ ایٹ کرتے جانا ہے اور اس کو اچھے سے ایک ڈو کی لک دے دینا ہے اور آپ نے اپنے ہاتھوں میں اس کو چیک کر لینا ہے کہ آپ کی گرپ جو ہے وہ اچھی آ رہی ہے مطلب آپ کے بسکٹ جو ہیں وہ اچھے سے بن جائیں گے تو یہ ریڈی ہو چکا ہے پھر یہ دیکھیں میری ڈو جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو میں آپ کو دو میٹھرڈ بتاؤں گی تو فرس میٹھرڈ پہلے بتا دیتے ہیں یہاں میں نے یہ لیا ہے یہ میری ڈو اور یہ اچھا جا یہ تھوڑے کرنچی بسکٹ ہے تو یہ آسانی سے جو ہیں وہ بیلن سے بیلے نہیں جائیں گے اس میں کریک آئیں گے تو آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا اور اس کو اٹھانے میں بھی آپ کو بہت مشکل ہوگی تو آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کو بیلن سے بیلنا ہے اگر آپ کو یہ سٹیپ مشکل لگ رہا ہے تو آپ سیکنڈ سٹیپ بھی لے سکتے ہیں اور یہ گول سرکل کٹر سے اس کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اور اس کو آرام آرام سے ہم نے اوون کی جو ٹری ہے وہ اس پر رکھ دینا ہے اگر آپ پتیلی میں بنانا چاہیں تو پتیلی میں بھی ایزیلی اس طرح سے بن سکتے ہیں اس کو تھوڑا گیپ گیپ سے رکھیں گے کیونکہ اس میں بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوٹر ڈالا ہے تو یہ رائز ہوئیں گے تو اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا گیپ سے رکھنا ہے اب اسی طرح میں یہ سارے بسکٹ ہیں وہ اسی طرح میں بنا لوں گے اور اسی طرح ٹری پر رکھ دوں گی اور آپ اس کو پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں یہ میں اوون میں بنا رہی ہوں اچھا یہ میں نے لیا ہے انڈے کی زردی اور اس میں میں نے دودھ اٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو برش کی مدد سے تمام بسکٹ پر برش کر دیں گے اچھے سے اس کو انڈے کی زردی سے گریز کر دیں گے اور اس کو ہم ہلکی آج پر پہنٹاریس منٹ بیک کرنے کے لیے رکھیں گے پھلکل لو فلیم پہ آپ نے اس کو پہنٹاریس منٹ کے لیے بیک کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کتنا اچھا سا کلر آ گیا ہے اور یہ رائز بھی ہو چکے ہیں ہم نے کتنے چھوٹے شیپ میں رکھے تھے اور یہ رائز ہو کر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا شیپ تو اب آپ کو میں سیکنڈ سٹیپ بھی بتا دیتی ہیں یہاں سیکنڈ میتھڈ میں آپ نے اس کو چھوٹے سے پیڑے کی طرح لینا ہے اور اس کو گول سرکل میں کر لینا ہے اور اس کو ہم ہلکا سا پریس کریں گے بسکٹ کی شیپ میں اور اس طرح سے اس کو رکھ دیں گے جس طرح نان خطا یا پیڑا ہم چھوٹا بناتے ہیں اس طرح سے آپ نے بنا لینا ہے چھوٹا سا اور اس کو اس طرح سے رکھ دینا ہے جس سائز کا آپ کو چاہیے اس سائز کا آپ بنا لیں آئیے یہ سائز بھی بہت بڑا ہے آپ دیکھے گا رائز ہو کر یہ پھیل جائیں گے اس کو بھی ہم لو فلیم پہ 45 منٹ کے لیے بیک کرنے کے لیے رکھ دیں گے پتیلی میں بھی آپ نے ہلکی آج پہ اس کو 45 منٹ ہی بیک کرنا ہے اچھا جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لکھ الگ ہے اس کا لکھ الگ تھا تو آپ لوگوں کو جو اچھا لگ ہے آپ ویسے بسکٹس کا شیپ دیں آپ سٹار اور بہت سے آج کا شیپ آ رہے ہیں آپ کو ایسا بھی شیپ دے سکتے ہیں مجھے امید ہے آج کی میری بیوٹیو آپ کو ضرور پسند آئے گی پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے کمینٹس میں بتائیں کہ آپ لوگوں کی نیکسٹ کیا فرمائش ہے اور آپ لوگوں کو اور نیو ریسیپی میں کیا چاہیے تو میں ضرور وہ بناوں گی تھینکیو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ